موسیقی چین نے کبھی بھی امریکہ کی طرف سے بلا اشتیال الزامات کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی مستقبل میں اسے قبول کرے گا اس کے ساتھ ہی ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ چین کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کے اپنے جابرانہ اقدامات سے باز رہے امریکہ کو یہ پرانی روش چھوڑنی ہوگی یا پرانی عادت بدلنا ہوگی ہم امریکہ کی دعوت کو قبول کر کے یہاں آئے ہیں مگر امریکہ نے ہمارے واپس جانے سے صرف ایک دن پہلے چین پر نئی پابندیاں لگا دی مجھے نہیں لگتا کہ مہمان نوازی کا یہ درست طریقہ یا روایت ہے اگر امریکہ نے یہ حرکت چائنہ پر برتری لے جانے کے لیے کی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ نے چائنہ کو مس کیلکولیٹ کیا ہے اس عمل سے صرف آپ کی کمزوری اور نا اہلی ہی ثابت ہوتی ہے لیکن آپ کی یہ حرکت چائنہ کو اپنے درست موقف سے تھوڑا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا پائے گی اور یہ قدم چائنہ کے لوگوں کے عظم کو بلکل بھی متزلزل نہیں کر پائے گا چین کی جانت سے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ حیران کن ہے اور امریکنز اور امریکنز صحافیوں نے اور ان کے میڈیا نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی اور وہ یہ ریپورٹ کرتے رہے ہیں کہ چائنہ سے ہمیں اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی چائنہ اتنا دلیر ہو گیا ہے اور اس طریقے سے رییکٹ کرے گا امریکنز بلکل سوچ بھی نہیں سکتے تھے جب انہوں نے چائنہ کو دبانے کے لیے اپنی بات چیت کی تو وہ امید کر رہے تھے کہ چائنیز بات کریں گے امن کی بات کریں گے تجارت کی بات کریں گے ڈائی لگز کو اور آگے بڑھانے کی بات کریں گے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی جیسے چائنیز ہمیشہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ چائنیز اب بدل گئے ہیں اور وہ دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں لہذا ان کو خود پہلے بدلنا ہوگا تو یہ بدلے ہوئے چائنیز جو ہیں انہوں نے اب کیا کیا بجائے اس کے گئے ڈیفنسیو ہوتے یا ایک قدم پیچھے ہٹتے یا امریکہ نے جو الزامات لگائے تھے ان کا دفاع کرتے انہوں نے امریکہ پہ الزامات لگا دی اب وہ الزامات کی طویل فیرست ہے جو چین نے امریکہ میں بیٹھ کے الاسکا کے اندر امریکنز پہ لگا دیئے ان کی ٹوپ قیادت کے بیٹھے ہوئے ان کی موجودگی میں اب چائنیز کہا کہ اس سے پہلے آج تک کوئی امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے خلاف اتنا کھل کر نہیں بول کر آیا اور ان کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہو امریکنز کی اور امریکن بیڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہو اور دوب دوب آچیت ہو رہی ہے تو امریکہ کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اب اس میں جو جملے ہیں وہ دونوں کی طرف سے منصوب ہیں جانگ جائچی اور وانگ جی دونوں نے امریکہ اب چین سے طاقت کے بلبوتے پر بات نہیں کر سکتا امریکہ دباؤ ڈالنے کی اپنی روش اور عادت کو چھوڑ دے امریکہ میں نسل پرستی بڑھ رہی ہے سیاہ فام افراد پر ظلم ہو رہا ہے ان کو زبا کیا جا رہا ہے امریکہ میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ ان مسائل میں بہتری کے لیے کام کرے گا یعنی اب امریکہ جو امید کرتا تھا دنیا سے کہ دو مور انسانی حقوق ٹھیک کرو اپنے ملک میں وہ چین امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کو کہہ کر آ رہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا جو امریکہ کے اندر خراب ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اپنے جمہوریت کے راک کو علاپنا بند کرے ایک ایسے وقت میں جب خود وہ اور اس کی بہت بڑی آبادی عدم اتمنان کا شکار ہے امریکہ اپنا ایمج درست کرے اور اپنی من پسند جمہوریت کو باقی دنیا پر مسلط کرنے سے باز آ جائے یہ چین کہہ رہا ہے امریکہ کو کبھی یہ آپ کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا امریکہ اپنے جمہوریت کے راک کو علاپنا بند کرے ایسے وقت میں جب وہ خود اور اس کی آبادی عدم اتمنان کا شکار ہے امریکہ اپنا ایمج دنیا کے سامنے بہتر کرے اور اپنی من پسند جمہوریت کو باقی دنیا پر مسلط کرنے سے باز آ جائے جو نظام آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں امریکہ میں بہت سارے لوگ اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہم نے امریکہ کے بارے میں ایک اچھا تاثر قائم کر لیا تھا یہ ہماری غلطی تھی ہمیں لگا کہ امریکہ ضروری سفارتی عداب کا لحاظ ضرور رکھے گا یعنی جو امریکہ نے پہلے ایک دم الزامات کی بچھار کر دی مہمان بلا کر امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا ہمیں لگا کہ امریکہ سفارتی عداب کا خیال رکھے گا اور امریکہ سے یہ ہم نے غلط امید لگائی تھی اور ایک اچھا تاثر جو قائم کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی امریکہ اپنی فوجی طاقت اور مالی حیثیت کو دوسرے ممالک کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس نے قومی سلامتی کے نام نحات تصور کی بنیاد پر فائدے اٹھائے ہیں اور دنیا بھر میں تجارت میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور کچھ ملکوں کو چین کی اوپر حملہ کرنے پر اکسایا ہے اور میں یہاں یہ دوبارہ کہہ دوں کہ اب امریکہ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر چین جیسے فریق کو دباؤ میں لے لے یہ ہے جی اب چی اب یوئیس سیکرٹری او سٹیٹ انتنی بلنکن نے سخت ابتدائی بیان میں کہا کہ امریکہ چائنہ سے سنگ کیانگ ہانگ کانگ تائیوان اور اس میں اقدامات امریکہ میں سائیبر حملے اور بارے تعدیوں پر معاشی دباؤ کے حوالے سے سنگین خدشات پر بحس کرے گا انہیں نے کہا کہ اس میں ہر ایک اقدام عالمی استحقام برقرار رکھنے والے موجودہ نظام کے لئے بڑا خطرہ ہے اس کے جوابی بار میں یانگ جی جی نے امریکہ پر سخت بار کرتے وقت اگر ان دوسرے ممالک کو دبانے کے لئے اپنی معاشی اور فوجی قوت استعمال کرتے ہو اور ساتھ میں قومی سلامتی کے تصورات کو نام نحات قرار دیتے وے پوچھا کیا کیا یہ اقدامہ ٹھیک ہیں امریکہ معمول کی تجارے پر رکاورٹ ڈالتا ہے چائنہ پر پابندیاں لگاتا ہے چائنہ کے ہمسائے ممالک کو اکساتا ہے کہ چائنہ پر حملہ کر دو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر چائنہ نے شاید بھارت کی طرف شارع کیا ہوگا اس کا اکثر میں پہلے بھی خدشے کا اظہار کرتا رہا ہوں اور اب یہ ایک سینئر چائنیز ڈپلومیٹ کے موں سے سامنے آ چکا ہے کہ چائنہ کے پاس ایسی انٹیلیجنس تھی کہ امریکہ بھارت اور چائنہ کے دوسرے اتحادیوں کو اکسار آتا ہے کہ چائنہ پر حملہ کر دو امریکہ چائنہ پر انسانی حقوق اور ایکیور مسلمانوں کی بات کرتا ہے خود امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال بدترین ہے اور سیاہ فارم امریکوں کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں نیشنل سکیورٹی ایڈوائیزر جیک سلیون نے کہا کہ واشنگٹن چائنہ کے ساتھ تنازہ نہیں چاہتا لیکن یہ ہمیشہ اپنے حصولوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوں گی تیز اپنے جملوں کا یہ تبادلہ عالوی میڈیا کے سامنے ایک گھنٹا چلتا رہا اور اس کے بعد امریکی وفد نے چائنہ پر الزام لگایا کہ اس نے تیشدہ پروٹوکال کے خلاف ورزی کی ہے جس میں دونوں نے ایک ایک منت میں اپنی بات ختم کرنا تھی امریکہ نے الزام لگایا کہ لگتا ہے چائنیز وقت یہ زین بنا کر آیا تھا کہ اس نے دکھا ہوا کرنا ہے اور عوام میں مقبول موقف اپنا کر ایک کوئی ڈراما کرنا اور انتہائی اہم چیزوں پر اس کو فوقت دینی ہے انتھنی بلنکن جو ہیں وہ چائنہ سے تعلقات کو ایک لیسی صدی کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل امتحان قرار دے چکے ہیں